دو ہزار چھے میں ایک عورت نے چلتے جہاز میں پاد مار دیا اور اس کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے ماچس کی تیلی جلا دی جس کے نتیجے میں جہاز کو ایمرجنسی لینڈنگ کرنا پڑ گئی دو ہزار ساتھ میں ایران نے جاسوسی کرنے والی سترہ گلہریوں کو گرفتار کیا جب لویس پاسچر پاگل کتے کے کارٹنے سے ہونے والے پاگلپن کے لیے ویکسین ایجاد کر رہا تھا تو ان کو یہ ہدایات دی گئی تھی کہ اگر لویس پاسچر یا اس کا کوئی اسسٹنٹ اس ویکسین کے تجربے سے اگر انفیکٹڈ ہوا تو ان کے سر میں گولی مار کر مار دیا جائے گا تائیوان میں ایک ٹائلٹ ریسٹورنٹ ہے جس میں کھانا ٹائلٹ میں رکھ کر سرب کیا جاتا ہے دنیا کی سب سے بڑی فیملی انتالیس بیویوں اور چورانوے بچوں کے ساتھ انڈیا میں رہتی ہے دوہزار تیرہ میں ایک آدمی نے اپنی سب کا بیوی کے گھر کے ساتھ والا گھر صرف اس لیے خریدا تاکہ وہ وہاں پہ ایک انگلی نصب کر کے اپنی بیوی کو چڑا سکے دوہزار نو میں نائجیریا میں پولس نے اسلحہ ڈکیتی کے شبہ میں ایک بکری کو گرفتار کیا ڈارون جو بھی جانور ڈسکور کرتا تھا اس کو کھاتا ضرور تھا ایک آدمی کو ایک ایسے آدمی کا ڈونیٹ کیا ہوا دل لگایا گیا جس نے خودکشی کی تھی اس احسان کے بدلے میں اس آدمی نے خودکشی کرنے والی کی بیوہ سے شادی کر لی اور ٹھیک ایک سال بعد ٹھیک اسی طرح سے خودکشی کر لی جس طرح دل ڈونیٹ کرنے والے نے کی تھی برازیل میں کنسٹرکشن کرنے والے ورکرز نے ایک کار کو بھی سیمنٹ کر دیا کیونکہ کار کے مالک نے کار کو ہٹانے سے انکار کر دیا تھا دوہزار گیارے میں بارڈر کراس کرنے والے ایک بندر کو پاک فوج نے گرفتار کر لیا رومن شہنشاہ کیلے گیولا نے اپنے گھوڑے کو سینٹر بنایا تھا کوریا میں اب ٹوپس کو زندہ کھایا جاتا ہے پھانسی سے ایک دن پہلے جورجیا میں ایک شخص جیل سے فرار ہو گیا اور اسی رات ایک بار میں لڑائی کے دوران مارا گیا شروع شروع میں ہیروین مارفین کے ٹیکے لگانے والے آدھی افراج کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی تھی چوہا اونٹ سے بھی زیادہ عرصہ پانی کے بغیر جی سکتا ہے اٹھارویں صدی میں لندن کی بیس پرسنٹ خواتین جسم فروشی میں ملوث تھیں جیسیکا کوکس دو ہزار آٹھ میں دنیا کی پہلی آرملیس پائلٹ بنی اٹھاران سو پیسٹھ میں جب مشہور برطانوی آرمی سرجن ڈاکٹر جیمز بیری فوت ہوا تو یہ حقیقت سامنے آئی کہ وہ حقیقت میں ایک عورت تھی دوبائی کے رہنے والے محمد بشیر نے دوسرے ملک پرواز سے پہلے ایک لاٹری ٹکٹ خریدا وہ پلین کریش ہو گیا اور انہوں کی بات یہ ہے کہ محمد بشیر اس حادثہ میں زندہ باج کیا مگر اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ محمد بشیر نے لاٹری بھی جیت لی چینہ میں کچھ فیملیز اپنے مرے ہوئے پیاروں کے لیے کرائے پر دلہا یا دلہن ڈھونکر شادیاں بھی کرتے ہیں موسیقی